بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں ملک شاہد تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی یوز ایچڈی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں کالا جسم چاہے جہاں کا مرضی ہو لیکن دل جو ہے وہ آج بھی جیمامہ گولڈ سمیت کا پاکستانی ہے اتنا درختہ ہے پاکستان کے لیے جس کی مسال پچھلی ویڈیو کے اندر تو دے چکا ہوں اس کے اندر بقاعدہ ثبوت کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ چہتے سالہ زندگی گزاری جیمامہ نے اور پاکستان کے ساتھ اتنے زیادہ محبت ہوئی کہ جب بھی بات پاکستان کی آئی تو جیمامہ گولڈ سمیت نے یورپ کے اندر بیٹھ کر انگلینڈ کے اندر بیٹھ کر بھی پاکستان کے دفعہ کیا پاکستان کے لوگوں کی ہمیشہ مدد کرنے کی سوچی پاکستان کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے تو اس لیے ایک حق دل پاکستانی ہے ناظرین اکرام جیمامہ گولڈ سمیت جو ہیں ان کے ایک فلم آ رہی ہے سنیے گا بڑی مزے کہانی ہے ان کے ایک فلم آ رہی ہے وہ فلم جو ہے وہ جیمامہ گولڈ سمیت اور عمران خان صاحب کی جو لائف ہے اس کے جتنی بھی سکرپٹ لکھی گئی ہے وہ عمران خان اور جیمامہ کی گزوئی ہوئی زندگی کی اوپر ہے اس میں گانے بھی ہیں اس میں عمران خان اور جیمامہ کی لائف سٹوری اور بریک اپ بھی ہے اس میں کومیڈین بھی سین ہے یعنی کہ فلم ایسی بنائی گئی ہے کہ کوئی شخص بور نہ ہو یعنی کہ ہر طرح کا وہ شخص اس فلم کو دیکھ کر انجوائے کرے گا ٹھیک ہے اس کے اندر پاکستان کی ایک بہترین سجل علی جو ہیں وہ مرکزی کردار اس فلم کے اندر ادا کر رہی ہے یہ فلم بیسیکلی دوہزار تیس کے اندر ریلیز ہونے جا رہی تھی لیکن جب جیمامہ کو پتا چلا کہ پاکستان کے اندر تقریباً چار کروڑ پلس لوگ سیلاب کی زد میں آ کر متاثر ہو چکیں لوگوں کی گارربار مال کاروبار سب کچھ تباہ ہو چکا ہے زندگی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے لوگ مر رہے ہیں اور فاقہ کشی کے اندر آگئے تب جیمامہ گولڈ سمیت نے جو اس کی محنت تھی پتہ نہیں کوئی بیس سال لگا کر جیمامہ نے وہ فلم لکھی ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ اتنا ٹائم لگا کر یہ ہو سکتا ہے کم لیکن ایک لانگ ٹائم کے اندر وہ سکرپ لکھی کیونکہ جیمامہ چاہتی تھی کہ وہ اس فلم کو ریلیز کر کے اس سے ایک شورت بھی حاصل کرے یہ فلم یہ اچھا خاصا بزنس کرے لیکن آپ جیمامہ نے یہ اپنی فلم جو ہے سمجھے کہ اس کا پیسہ بھی آپ سیلاب زدگان کو ڈونیشن دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے اب کیا کیا جب میں اس کی کہانی بتاؤں گا لگ پتا جائے گا کہ دل پاکستانی ہے اور جیمامہ کی واقعی لائف جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو بڑی فیورل لگتی ہے جیمامہ جب ایسے کام کرتی ہیں جب سیلاب کا معاملہ آیا تو قریباً ڈیرڈ سوا ڈیرڈ جو ہے وہ کروڑ پہ آپ پاکستان کو ڈونیشن دی اس کے بعد بھی پورے یورپ سے گھٹا کیا اور خدمت فاؤنڈیشن کو انہوں نے ڈونیشن دی تھی لیکن اب انہوں نے کیا کیا اب انہوں نے ایک شو آناؤنسمنٹ کر دی ہے سوری ایک شو فلم کا جو شو ہوگا یعنی کہ کوئی بھی فلم لانچ ہوتی ہے اس کا سپیشلی ایک شو ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پر اس فلم کی تقریب رونمائی ہوتی ہے ٹھیک ہے رونمائی اب وہ ایک شو ہوگا ٹھیک ہے وہ شو جو ہوگا اس کے اندر جہاں ماما گولڈ سمیت اور پاکستان کی ایک ایک لیڈر جو ہے بینظیر بھٹو کی جو پتیجی ٹھیک ہے فاطمہ بھٹو ٹھیک ہے وہ جہاں ماما گولڈ سمیت کے ساتھ اس شو کے اندر بہت اور خوشت شرکت کریں گی ٹھیک ہے اسکریننگ شو ہے اس فلم کا وہ اس شو کے اندر جہاں ماما گولڈ سمیت کے ساتھ بقائدہ ہوسٹنگ کریں گی اس شو کے اندر ٹھیک ہے سٹیج پر یہ دونوں موجود ہوں گی اور وہاں پر فلم کی جو ہے وہ سکریننگ ہوگی یہاں پر لوگوں کو اس فلم کے حوالے سے لوگوں کو بتایا جائے گا اور وہاں پر یہ شرط رکھی کہ یہ جتنی بھی رونمائی ہوگی یہ پرائیویڈ سکریننگ ہوگی جو شخص وہاں پر آئے گا پہلی تو بات ہے وہ ٹکٹ دے کر وہاں پر جائے گا اور اندر جا کر جو بیس دوست ہوں گے یعنی گروپوں کے اندر جائیں گے بیس دوست ٹھیک ہے وہ بیس دوست اس فلم کی بولی لگائیں گے جو سب سے زیادہ بولی لگائے گا وہ دوہزار تیس کے اندر جب فلم ریز ہوگی تقریباً اس سے دو ہفتے پہلے جائماما گولڈ سمیت ان بیس دوستوں کو انوائٹ کریں گی ٹھیک ہے اور وہ ان بیس دوستوں کو پوری کی پوری فلم اکیلے میں انہیں دکھائے گی اور اس کے بعد جتنے بھی مین اداکار اس فلم کے اندر کام کر رہے ہیں جو پرڈیوسر ہوں گے جو ایکٹر ہوں گے وہ سب کے سب وہ ان بیس دوستوں سے ملاقات کریں گے اب جیماما کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیس دوست ہوں یا بیس لوگ ہوں وہ اس فلم کی بولی لگائیں یعنی کہ اس فلم کو خرید دیں اس لیے کہ وہ دو ہفتے پہلے وہ فلم وہ پہلے دیکھ لیں یعنی کہ وہ اکیلے میں اس فلم کو یہ ایک احزاز ان کے نام جائے گا اب جیماما کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بیس لوگ بولی لگائیں گے کیونکہ بولی کیونکہ یورپ کے اندر آپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں پتہ نہیں کتنے ڈالر اور وہ ڈالر کے اندر تو یہ تقریب بن جائے گی ٹھیک ہے کروہوں اور وہ ڈالر کے اندر بولی ضرور لگے گی ٹھیک ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ویسے بھی فرنشلی اتنے زیادہ ہیں کہ میرے خیال میں وہاں پر یہ فلم واقعی کروڑوں اور پرون ڈالروں کے اندر اس کی بولی لگے گی اور بیس دوست لگائیں گے وہ جو بولی رکم ہوگی جو بیس دوست لگائیں گے وہ سارا کے سارا پیسہ اس شو کا پیسہ اور اس بولی کا پیسہ جو ہوگا وہ جیماما گولڈ اسمیت نے پاکستان سیلاب زدگان کو ڈونیشن دینے کا اعلان کر دی ہے ٹھیک ہے فاطمہ بھنٹو اور جیماما اس وقت اس سٹیج کی اوپر بقاعدہ خوستنگ کریں گی اور یہ کام یقین مانے کہ اتنا ونڈرفل اتنا پہترین کام کی ہے جیماما نے کہ میں خود اس کو سن کر اس خبر کو دیکھ کر اس پر اوپر بات کر کے بڑا خیران خواہوں کہ جیماما کا دل جو ہے وہ آج بھی پاکستانی ہے پاکستان کیلئے درکھتا ہے ٹھیک ہے جب بھی بات آئی جیماما نے فرنڈ لائن پر ہو کر اپنا اہم کردار دا کیا اپنے بچوں کے ساتھ اہم کردار دا کیا لیکن فلم جو تھی وہ اس کی بڑی محنت تھی لیکن اس کے لئے بھی جیماما نے اس کی جو رقم ہے بیس دوستوں کی وہ بھی پاکستانی سلابزدگان گوار خدمت فاؤنڈیشن کو ڈونیشن دینے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا جیماما گولش بھی تنے قدم اٹھا ہے ناظرین اکرام ویڈیو اپساند آئید شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو پریس کر لیں حمدی جگہ اجازت اللہ حافظ